اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے بی ایم آئی کے بارے میں یعنی کہ باڈی ماس اینڈیکس کے بارے میں جس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ آپ انڈرویٹ ہیں یا اوورویٹ ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہیلٹ ٹائمز چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو بی ایم آئی کسی بھی شخص کے دبلے یا موٹے جسم کی پرمائش ہے یعنی اس کے ذریعے ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جونسا ہے اپنے اس کا ویڈ جونسا اس کے قد کے مطابق ہے یا نہیں ہے اسی پرمائش کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں نارملی لوگ بی ایم آئی تک کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو اوورویٹ نحسوس کرنے لگتے ہیں حالانکہ بی ایم آئی تو ایک پرمائش کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہمیں صرف اوورویٹ ہونے کا ہی نہیں بلکہ انڈرویٹ ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے خواتین میں بچوں میں انڈرویٹ ہونے کے بہت ساری مسائل ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری کمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے خون میں کمی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خون میں کمی کا مسئلہ ہے ویٹامین کی کمی کا مسئلہ ہے قوت مدافعت کے اندر کمی ہے اس کے علاوہ آسٹیو پروسیس کا عمل شروع ہو جاتا ہے یہ ہڈیاں کی بیماری ہے جس کے اندر ہڈیاں تمزور پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ٹوٹنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے نشنما کے مسائل ہیں اس کے علاوہ خواتین کے کچھ مسائل ہیں جیسے کہ ہرمونل انبیلنس ہونے کی وجہ سے تولیدی مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا کہ ماہواری کے اندر خلال آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کے حاملہ خواتین کے اندر جو کہ انڈرویٹ ہیں ان کا پہلے تین ماہ کے اندر اسکاتے حمل کا خطرہ بہت زیادہ مٹ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اوورویٹ ہوں گے تو پھر اس سے آپ بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جیسے کہ اوورویٹ ہونے سے آپ کو سب سے بڑا مسئلہ تو ہائی بلیٹ پریشر کا ہے ہائی بلیٹ پریشر ہو سکتا ہے اس سے آپ کا ایڈیل بڑھ سکتا ہے ایڈیل ڈاؤن ہو سکتا ہے ٹرائی گلیٹ بڑھ سکتا ہے آپ کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہو سکتی ہیں اور اسی طرح دل کے امراض ہیں وہ ہو سکتے ہیں بلاکیج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا سانس پھولنا شروع ہو سکتا ہے آپ کو بالو لیڈر کے مسائل ہو سکتے ہیں سٹروک ہو سکتا ہے اور ہڈیوں کی ایک بیماری ہے ارترائٹس اس کے آپ شکار ہو سکتے ہیں اس میں آپ کے جو جائنٹس ہوئے رہا ہیں اس کے اندر تکلیف شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ دردیں ہڈیوں کا یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے وہ آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ تمام مسائل کے علاوہ کچھ خاص قسم کے کینسر ہیں جیسے کہ چھاتی کا ہے کینسر بڑی آنٹ کا کینسر ہے گال بلیڈر کا ہے جیگر کا ہے یہ سارے مسائل آپ کو اوورویٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دماغی طور پر اس طرح آپ کا آپ شکار رہ سکتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری بات تو کر لی اب ہم آتے ہیں اس طرف کے ہم نے اس کا بی ایم ای کرنا کیسے طرح ہے ہمیں پتا کیسے لگے گا کہ میں میرا بی ایم ای ٹھیک ہے یا میں انڈر ویٹ ہوں میں اوورویٹ ہوں اس کا آپ کو پتا کیسے لگے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کو اپنی سکرین کے اوپر ایک کیلکولیٹر نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر آپ کا ایک خانہ ہے ایج کا پھر جینڈر کا پھر ہائٹ کا پھر ویٹ کا اور نیچے کیلکولیٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں میں فار اگزمپل اس کو شروع کرتے ہیں میں یہاں پہ ایج ڈالتا ہوں ٹوئنٹی فائف اور جینڈر ڈالتا ہوں میل اور ہائٹ ون ایٹی سینٹی میٹرز یعنی کہ فائی فیٹ نائن انچیز اور ویٹ ڈالتے ہیں سکسٹی فائف اب اس کو ہم نیچے سے کریں گے کیلکولیٹ یہ آپ دیکھیں نیچے کیلکولیٹ کا بٹن جب اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارا بی ایم آئی آیا ٹوئنٹی پوائنٹ پان اس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکٹ بی ایم آئی ہے تو اسی طرح ہم جب بھی کسی کا بی ایم آئی کریں گے تو ہم اس کی ایج ہی جگہ پہ ایج ڈال دیں گے فار ایزمپل کسی اور کیا ہم کرتے ہیں میں آپ کا کرتا ہوں آپ کی ایج ہے ٹوئنٹی سکس آپ کی جنڈر ہے فی میل آپ کی ہائٹ ہے فائی فٹ فائف انچ اور آپ کا ویٹ ہے سیونٹی فائف تو اب ہم بی ایم آئی کریں گے تو ہمیں ریزرٹ آ گئی یہ تو اس سے آپ کو یہ اوپر آپ دیکھیں یہ درجہ بندی ہے اس درجہ بندی کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ انڈر ویٹ ہے یہ پرفیکٹ ہے یہ اوور ویٹ ہے یہ ابیز ہے اور مور دن مور دن مور دن اسی پر معیش کو سامنے رکھ کر پھر ہم جونسہ ہے وہ دوہ تجویز کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کلوریز کو منٹین کریں اور کلوریز کا ایک ڈائٹ پلین بنائیں تو ہماری ایک ڈائٹ پلین کے بارے میں بھی ایک ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو نیچے لنک میں مل جائے گی ایکچولی یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں اکٹھی کی گئیں کہ ویڈیو پھر لبی بہت سیادہ ہو جاتی ہے اس لیے اس کو چھوٹے کلپس کے اندر ہم نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے آئی ہاوپ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز خود بھی دیکھنے کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کرتیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے تو انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے کسی نئے ٹاپک کے اوپر بہت شکریہ